اتحاد کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ایک مضبوط خیادت کی ضرورت ہے ناصر حسین استاد صاحب کی مضبوط خیادت کے نتیجے میں ہم لوگوں نے اس ماحول کو دور کرنے میں کامیابی حاصل کی تھی اسی وقت میں نے یہ فیصلہ لے لیا تھا کہ مجھے اس شہر کے امن اور امان کو فضا کو اور ایک مضبوط خیادت دینے کے لیے اگر کسی شخص کو چننا ہے تو وہ ناصر حسین استاد ہے بلند کی درگاہ حضرت لادل مشاہ خنساری رحمت اللہ علیہ وہاں کے آہاتے میں شیولنگ کے ہونے کا اعلان کرنا اور اس پوجہ میں اس کو منظوری دینے میں ہمارے یہاں کے موجودہ ایم ایلے گنبرگا نورت کی ایم ایلے تمام تر لوگ شامل تھے پولیس کا لاکی چارج ہوا اور اس کے بعد میں محترمہ کنیز فاطمہ صاحبہ بینگلور روانہ ہو گئی بی جے پی اور کانگریس میں کوئی فرق نہیں ہے حجاب کے مسئلے میں تمام تر کانگریس کے ایم ایلے خاموش رہے کہ کانگریس کے مسلم ایم ایلے سب سے بڑے ناہل لوگ ہیں وہ کانگریس کے ہیں وہ قوم کے نہیں ہیں وہ ملت کے نہیں ہیں وہ صرف اور صرف ایک پارٹی کے ہیں تو ادھر ادھر کی بات نہ کر یہ بتا کے خافلہ چھولتا مجھے رہزنوں سے کلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے مسلمانوں کی رہبری کرنے والا کون آگے آ رہا ہے وہ ہجاب کا معاملہ رہے وہ علیت کا معاملہ رہے وہ کوویٹ کے حالات رہے کون آگے بڑھ کر اپنے قوم کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مضبوطی سے سامنے کھڑا ہوا ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے ایک سوال ہے نرزی کے ماحول میں سی ڈبل اے نرزی جب یہاں پر احتجاج ہوا چودہ ڈیسمبر دو ہزار انیس کو کس نے خیادت کی سب سے پہلے مسلم چوک پر خیادت کرنے کے لیے ناصر حسین استاد صاحب موجود ہوتی اور ناصر حسین استاد صاحب صرف گلبرگار شہر کے نہیں گلبرگار ریاس گلبرگار زلے کے نہیں ہیدر آباد کرنا تک کے علاقے کے نہیں بلکہ پوریت کرنا تک کے لیڈر ہے آج کا یہ اجلاس اتحاد وقت کی اہم ضرورت آج کا یہ اجلاس یہ جو انوان ہم لوگوں نے چنا اس کی وجہ سمجھنا اور اس کو محسوس کرنا بہت ضروری ہے مجھ سے پہلے حیدر عادل الرحمان صاحب نے الاند کے واقعے کا ذکر کیا الاند کا ہی وہ واقعہ تھا جس کی وجہ سے جس کی بنا پر میں نے کانگریس پارٹی سے استفادیا اور گزشتہ تین مہینوں سے لگاتار میں آپ لوگوں کے سامنے مختلف ویڈیوز کے ذریعے اس بات کو بار بار منظر عام پر لانے کی کوشش کرتا رہا ہوں کہ الاند کا واقعہ ایک معمولی واقعہ نہیں ہے الاند کی درگاہ حضرت لانل مشاہ خانساری رحمت اللہ علیہ وہاں کے آہاتے میں شیولنگ کے ہونے کا اعلان کرنا اور وہاں پر پیس کمیٹی کے ذریعے کانگریس کے ایم ایل ایز بی جی پی کے ایم ایل ایز اور تمام تر دیگر ذمہ داروں کے ساتھ میں مل کر ڈی سی ایس پی نے ایک فیصلہ کیا کہ دس لوگ ایک فرخے کے جائیں گے دس لوگ ایک اور فرخہ وہاں پر جا کر پوجہ کی جائے گی پورا من انداز سے ہم لوگ معاملے کو تیہ کریں گے لیکن یہ واقعہ کہ وہاں پر پوجہ کروائی جائے شیولنگ کا موجود ہونے کا اعلان کرنا یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کی بنیاد اس وقت کچھ چند دن پہلے آئے ہوئے موہن بھاگوت رس ایس کے سرسنچالک یہاں پر آتے ہیں یہاں پر آ کر یہاں کا ماحول خراب کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں اور اس منصوبہ بندی کا پہلا واقعہ وہ ہم لوگوں کے سامنے نظر آتا ہے اور ایک ٹرائل ٹیسٹ کی طرح ایک ٹرائل ٹیسٹ کی طرح وہاں پر جا کر پوجہ کی جاتی ہے کہ دیکھا جائے کہ وہاں پر جو اخیدت مند لوگ ہیں مسلمانوں کی بات نہیں غیر مسلمین کے ساتھ ساتھ جو وہاں کے اخیدت مند لوگ ہیں وہ کس طریقے کا اخدام عمل میں لاتے ہیں وہاں پر لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور اس پوجہ میں اس کو منظوری دینے میں ہمارے یہاں کے موجودہ ایم ایلے گنبرگا نورت کی ایم ایلے گنبرگا ساؤت کے ایم ایلے بی جے پی کے وہاں کے ایم ایلے ایلند کے یہ تمام تر لوگ شامل تھے یہ تمام تر لوگ کی رضا مندی کے ساتھ وہاں پر پوجہ کی گئی اس کی اگر میں مثال لوں تو وہ مثال اس انداز کی ہے کہ جس انداز میں بابری مسجد میں اعلان کیا گیا تھا وہی مثال یہاں پر فیڈ بٹتی ہے اس کے بعد حالات کچھ اس طریقے سے رونما ہوتے ہیں کہ پہلا شیولنگ یہاں پر نکلنے کی بات کی جاتی ہے پھر اس کے بعد مختلف علاقوں میں مختلف علاقہ جات میں کہیں پر مسجد کے نیچے شیولنگ نکلنے کی بات کی جاتی ہے کہیں پر دوسرے مذاہبی ہم لوگوں کے جو درگائیں ہیں وہاں پر شیولنگ نکلنے کی بات کی جاتی ہے ابھی آج کا جو واقعہ ہم لوگوں کے سامنے نظر آ رہا ہے بارہ تاریخ کے دن انوباب منٹپ ہونے کی بات آندولہ متیہ سوامی نے بسو کلیان میں کی انوباب منٹپ کیا ہے اس وقت کا ایک دربار ہے وہ دربار جہاں پر تمام تر مکتب فکر کو ساتھ میں لے کر ایک امن کا پیغام دینے کے لئے وہ دربار بنایا گیا تھا وہ دربار وہاں پر ہونے کی بات کی جاتی ہے اور وہاں پر آندولہ متیہ سوامی جاتا ہے آندولہ متیہ سوامی علنگ چلو کا نعرہ دیتا ہے علنگ چلو کا نعرہ دینے کے بعد ہمارے بیچ میں آج جو ناصر استاد صاحب موجود ہیں گلبرگا شہر کے قائد کی حیثیت سے وہ وہاں پر جاتے ہیں وہاں پر امن کی فضا بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک بڑے مجبے سے خطاب کرتے ہیں ان کی جو کوشش تھی ان کی جو محنت تھی اس کو زائع کرنے کا کام یہاں کی ایمیلے نے کیا درگا کمیٹی کے ساتھ مل کر منظوری دے دی پیس کمیٹی میں کہ وہاں پر پوجا کروانے کی اجازت دی جائے حد تو یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو یہ بات کی اطلاع تک نہیں دی گئی کہ وہاں پر آ کر یہ پوجا کروائی جائے گی لہٰذا وہاں پر ایک کسیر تعداد میں مجمع جم گیا پولیس کا لاٹی چارج ہوا اور اس کے بعد میں محترمہ کنیس فاطمہ صاحبہ بینگلور روانہ ہو گئی یہاں پر لوگوں کو حراست میں لیا گیا اور میگا دیتو کا وہ ڈیم بینگلور کے پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لئے محترمہ کنیس فاطمہ صاحبہ بینگلور چلی گئی یہ واقعہ معمولی واقعہ نہیں ہے گلبرگا کی تاریخ میں آزادی کے بعد پہلی بار اتنی زیادہ کسیر تعداد میں لوگوں کو حراست میں لیا گیا تھا اور اس کے لئے خاص کر کے جو ظلم میں لفظ استعمال کر رہا ہوں ظلم میرے خواتین میرے مائے بہنیں یہاں پر موجود ہیں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات آنا ضروری ہے کہ وہاں پر خواتین کے ساتھ میں جو ظلم کر کر جو بربریت کے ساتھ ان کو حراست میں لیا گیا اس کے بھی مثال کہیں پر نہیں ملے گی آج ہم لوگوں کو یہی بات کا احساس کرنا ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں ہماری آنے والے نسلیں آپ کے بچے کیا محفوظ ہیں اس شہر میں محفوظ ہیں اس ریاضت میں محفوظ ہیں اس ہندوستان میں محفوظ ہیں اگر محفوظ نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے محض اتحاد ہونا محض اتحاد ہونا اس بات کی گواہی نہیں دیتا ہے کہ آپ اس ملک میں محفوظ رہ سکتے ہیں اتحاد کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ایک مضبوط خیادت کی ضرورت ہے اور یہ مضبوط خیادت ہمارے بیچ میں جب ہم لوگوں نے میں اور حیدر عادل الرحمان صاحب علند کے وہاں گئے وہاں پر دیکھے وہاں کے حالات اور ہمیں اس بات کا بھی علم تھا کیونکہ میں ناصر حسین استاد صاحب کے ساتھ اس احتجاج میں بھی موجود تھا جو جنتا جو جگت سرکل پہ ہوا تھا اگر ناصر حسین استاد صاحب اس وقت وہاں پر موجود نہیں رہتے تو وہاں پر بھی لانٹی چارج ہوتا وہاں سے بھی ہمارے نوجوانوں کو حراست میں لیا جاتا آپ کے بچوں کو حراست میں لیا جاتا نتیجتاً ہمارے یہاں پر بھی ماحول خراب ہو جاتا ناصر حسین استاد صاحب کی مضبوط خیادت کے نتیجے میں ہم لوگوں نے اس ماحول کو دور کرنے میں کامیابی حاصل کی تھی اسی وقت میں نے یہ فیصلہ لے لیا تھا کہ مجھے اس شہر کے امن اور امان کو فضا کو اور ایک مضبوط خیادت دینے کے لیے اگر کسی شخص کو چننا ہے تو وہ ناصر حسین استاد اب آپ کے سامنے میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں یہ جو جگہ جگہ پرموت مطالق اور پرموت مطالق کے گرگے کام کر رہے ہیں وہ جو گنڈے کام کر رہے ہیں کہ یہ فلاں مسجد کے نیچے مندر ہے یہ فلاں درگاہ کے اندر یہ فلاں ہمارا جو ہے مذہبی عبادت گاہ ہے یہ تمام تر جو کر رہے ہیں وہ آندولہ مطیع کہاں کہاں آندولہ کہاں جورگی میں جورگی کا ملے کون ہے جورگی کا ملے کانگریس کا ہے اور چیف وپ ہے کانگریس کا ایک طرف وہ لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ ہی واحد مسلمانوں کے خیر خواہ بہی خواہ ہیں اور دوسری طرف آندولہ سوامی جیسے لوگوں کی تہنیت کر کے اس کو تولا جاتا ہے کبھی سکوں میں تولا جائے یا پھر پولوں میں تولا جائے لیکن تولا جب جاتا ہے تو آپ ایسے گندے اور گھنوں نہیں سوچ رکھنے والے اس ملک کے ماحول کو خراب کرنے اور امان کی فضاء کو خراب کرنے والوں کی تائید کرتے ہیں یعنی مطلب سمجھئے بی جے پی اور کانگریس میں کوئی فرق نہیں ہے میرے بھائی حارون خرابی نے آپ کے سامنے کہا کہ ہجاب کے مسئلے میں تمام تر کانگریس کے ایمیلیس خاموش رہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ کانگریس کے مسلم ایمیلیس سب سے بڑے ناہل لوگ ہیں وہ کانگریس کے ہیں وہ قوم کے نہیں ہیں وہ ملت کے نہیں ہیں وہ صرف اور صرف ایک پارٹی کے ہیں کیا ہم لوگوں کو ایک قوم کا رہنمہ چاہیے سامنے ہیں تو ادھر ادھر کی بات نہ کر تو ادھر ادھر کی بات نہ کر یہ بتا کہ خافلہ چون اٹھا مجھے رہزروں سے کلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے مسلمانوں کی رہبری کرنے والا کون آگے آ رہا ہے وہ ہجاب کا معاملہ رہے وہ علیہ کا معاملہ رہے وہ کوویٹ کے حالات رہے کون آگے بڑھ کر اپنے قوم کے مسائل کو حل کرنے کے لئے مضبوطی سے سامنے کھڑا ہوا ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے ایک سوال ہے نرزی کے ماحول میں سی ڈبل اے نرزی جب یہاں پر احتجاج ہوا چودہ ڈسمبر دو ہزار انیس کو کس نے خیادت کی سب سے پہلے مسلم چوک پر خیادت کرنے کے لئے ناصر حسین استاد صاحب موجود اور کس کی خیادت کر رہے تھے پوری امت کی اور ان کی خیادت میں کون کون تھے کانگریس کے لیڈرز ان کی خیادت میں موجود تھے کیونکہ ناصر حسین استاد صاحب ناصر کانگریس کے بلکہ دیگر پارٹیوں کے لیڈرز بھی ان کی خیادت میں ہی احتجاج کر رہے تھے ایک مختصر چھوٹا پہلے احتجاج یہاں پر ہوا پھر بڑے پیمانے پر جنہ دولن کے ذریعے اور انیس تاریخ کو دیڑ لاکھ لوگ اگر یہاں پر نکلے اس شہر گلبرگا میں ون فورٹی فور کو توڑ کر نکلے تھے اور آج ون فورٹی فور کو توڑ کر نکلنے والے ایک سے دیڑ لاکھ لوگوں سے میں سوال کرتا ہوں کہ آپ کا خواہد کون آپ کا رہنما کون ہے آپ کا رہبر کون ہے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پارٹی کے شخصیت کو ایم 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 تو وہ آپ کو مبارک ہو ہمیں یہ بات قبول نہیں جو لوگ پارٹی کا نام لے کر آپ لوگوں کے سامنے آتے ہیں کہ کونگریس پارٹی مسلمانوں کا تحفظ کرتی ہے کن مسائل پر مسلمانوں کے تحفظ کے تعلق سے انہوں نے بات کی حلال حرام کا معاملہ چلا حلال کٹ بیف کٹ کا معاملہ چلا جھوٹ بختان لگائے گئے اور مندیروں کے سامنے مسلمانوں کو تجارت سے روکا گیا مندیروں کے سامنے مسلمانوں کو تجارت سے روکا گیا وہ تجارت سے روکنے والوں کے خلاف میں آواز اٹھانے والے یہ حلال کٹ اور حلال کٹ کے بارے میں بات کرنے والے کون پہلا شخص تھا اسمبلی میں بات کس نے کی اسمبلی میں بات ایش ڈی کمار سوامی سامنے کی مسلمانوں کے ہر مسائل پر بات کرنے والے ایش ڈی کمار سوامی ہے جب مسجدوں کے بارے میں بات آئی تو ٹیپو سلطان رحمت اللہ کے ذریعے ڈونیٹ کی زمین وں زمین پر مندر بنے ہے وہ واپس کر دو گے یہ ملک ہندوستان ایک قوم کا نہیں ہے یہاں پر سبی کا خون شامل ہے راہ تندوری صاحب نے کہا یہ بات ہم لوگوں کو پورے ملک میں حقیقت میں بدل نہیں ہے اور اس ریاست کرناٹک میں تمام تر قوموں کو لے کر امن ایک ہی پارٹی سے ہماری آواز اٹھائی جا رہی ہے آج وہ ہے جنت آدل سیکلر اور ہمارے لیڈر ایس ڈی کمار سوامی انہوں نے ایک اور بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں بڑے دنوں سے میرے دل میں یہ ناصر حسین استاد صاحب کے ساتھ علند گیا تھا ایس ڈی کمار سوامی صاحب وہاں پر ایک پروگرام میں آئے ہوئے تھے وہ پروگرام میں چار ایمیل ایک اینڈیڈز کا اعلان ہوتا ہے اور وہ ایمیل ایک اینڈیڈز کی تجویز دینے والے شخص کا نام ناصر حسین استاد صاحب ہے وہ جس کے اوپر گلبرگا پورے ظلے میں اگر اشارہ کر دے ایس ڈی کمار سوامی صاحب کو تو وہ اس کو ایمیل ای ٹکٹ دے دیں گے ان پر سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ان کو گلبرگا نورت میں ٹکٹ ملے گی یا نہیں ارے بڑی ہسی کی بات ہے ایک مضبوط قیادت کو پورے ریاست میں اٹھانے کی سوچ ایس ڈی کمار سوامی کی ہے مسلم قیادت کو اٹھانے کی سوچ ایس ڈی کمار سوامی صاحب کی ہے اور ناصر حسین استاد صاحب صرف گلبرگا شہر کے نہیں گلبرگا ریاست گلبرگا زلے کریں گے تو وہ اسمبلی میں جا کر وہ تمام طرز جو فرخہ پر حسین ناصر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف میں سازش رچ رہے ہیں وہ ان کا موت اور جواب دیں گے یہی میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ ناصر حسین استاد صاحب کا ہاتھ مضبوط کریں میں مضبوط بیٹھے